جے شریرام جے شریبالا جی مراج شریر پر کوئی شکتی آتی ہے کوئی ارجہ آتی ہے لیکن ہم اس ارجہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے ہمارے ساتھ کوئی شکتی چل رہی ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی انرجی تو ہے اب وہ شکتی ہمارے ساتھ چل رہی ہے اور اس شکتی کو ہم اب اس کے بعد ہمیں کیا کیا کاریے کرنا چاہیے تاکہ اس شکتی سے ہم اپنا سمپرک بنا سکیں اور اسے سمجھ سکیں کہ وہ شکتی ہمارے ساتھ ہے کون ہے خاندان کی شکتی ہے کوئی شکتی ہماری منتروں سے صد ہوئی ہے یا کوئی پوجا پارٹ سے ہماری انرجی سے ہم مالوہ جو ہم پوجا پارٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی کرپا پرابت ہوئی ہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اگر ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دھوانا مت بولنا تاکہ ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ تک مجھے دیکھئے یہ سنسار انرجی سے بھرا گیا ہے اس سنسار کے اندر ہر پکار کی شکتی ہوتی ہے ہر پکار کی کرپا ہے ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی شکتی کا ہی پرتیک ہے ایک سانس چھوڑ رہے ہیں ایک سانس لے رہے ہیں ہم بھوجن کا گرہن کر رہے ہیں اس سے ہمیں بل پرات ہوتا ہے وہ بھی شکتی کا پرتیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے عشت اپنے ارادے کی ریگولر پوجا کرنے لگاتے ہیں نتیہ نیم سے پوجا کرنے لگاتے ہیں تو ہمارے شریر کے ساتھ ایک ایسی عدبد ترنگے اتپن ہوتی ہیں جو ہماری شریر کی بوڈی سے اتپن ہوتی ہیں وہ ہمارا ملاب شکتی سے کرواتی ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم پوجا کرتے ہیں ہمارا شریر ہلنے لگ جاتا ہے ہمیں جور جور سے عباسی آتی ہیں ہمیں ہمارا شریر بھاری ہو جاتا ہے پوجا کے دوران ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شریر پر کوئی انرجی واس کر رہی ہے لیکن یہ انرجی ہے کہاں سے کہاں سے آئی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا شانت ہونا پڑے گا شانت کس پقار سے جب کسی بھی شکتی سے سمپرک بنا جاتا ہے تو بار کی آواجوں پر ہمیشہ نیرنتل جو ہے آپ کو لکھنا پڑتا ہے بار کی آواجوں کو ہرتیاغنا پڑتا ہے ان کے اوپر پرتیبند لگانا پڑتا ہے کیسے لگا سکتے ہم جب ہم اپنے اندر جھاکتے ہیں اور انرجی سے سمپرک بنانے کے لیے آپ کو جب آپ پوجا کرتے ہو منتر کا جاب کرتے ہو یا کوئی بھی آپ دس منٹ کا آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے یا پھر آپ کو ترات اپ کرنا چاہیے لگاتار جو ہے جوتی کو ایک طرفہ اس پقار سے دیکھنے سے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی درشتی آپ کی اندری آنکھیں یہ جو ہے نا آنکھیں یہ ہماری اندری ہوتی ہے یہ اندریاں ہماری جاگرد ہوتی ہیں جس پقار سے کان جب ہم دھیان لگاتے ہیں ہمارے کو سننے سمجھنے کی شکتی جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ شکتی ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے وہ شکتی کون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے ابھی تک ہم اس بات کا پورا بھید نہیں جان پائیں کہ شکتی کہاں سے ہے میں نے اپنے چینل پر ہر ویڈیو میں یہ بات تو کہی ہے کہ جو بھگوان کے پرتی نتیہ پوجہ یاچنا ارادنا کرتا ہے جو اپنے عشت کی پوجہ یاچنا ارادنا کرتا ہے اس کے شریف پر ارجہ تو آتی ہے چاہ آج آجائے چاہ کل آجائے یا تھوڑے سمیں بعد آجائے لیکن شکتی اس کے شریف پر آئے گی جرور اس کو پراپت کرنے کے لیے کی پوجہ کر رہے ہو یا حنمان جی کی پوجہ کر رہے ہو تو آپ کے شریف پر جس بھی شکتی کا آپ دھیان کرتے ہو اور شکتی کی ارجہ آپ کے شریف پر باز کرنے گا دیری دیری وہ آپ کے شریف کے ساتھ سمپرک جن لیاتا ہے اور ہمیں آرے ساتھ شکتی چل رہی ہے اب ہمارا سمپرک جو ہے ان سے ہونے لگ گیا ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہو آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ محسوس پن کہاں سے آیا وہ اس ارجہ کے ساتھ جس جو ارجہ آپ کے ساتھ چل وہ ارجہ آپ کو محسوس کروارے یہ آپ کی اندریوں کے دورہ آپ کو محسوس کراتی ہے کہ ہاں اس کے گھر کے اندر اس پکار کی نکرا سمختہ ہے اس کے پریوار کے اوپر اس پکار کی چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے اب یہاں پر میرا کاریہ یہ ویکٹی فروڑ کر سکتا ہے یہ ویکٹی ہمارے ساتھ غلط کاریہ کر سکتا ہے یہ آپ کے اندر یہ چیزے کہاں سے اتپن ہوئی وہ ارجہ کے سنکیت ہی ہیں اب شکتی آپ کے ساتھ چل رہی تھی تو اب آپ کو کیا کاریہ کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی بات ہے جب شکتی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تب آپ کو اپنے گھر میں ہمیشہ ساتھ وقتہ رکھنے چاہیے تامسک آپ کو کہتے کہ جیسا کھایا ان ویسا ہو جائے گا من اگر آپ کے گھر میں تامسک بوجن کا سیون چل رہا ہوتا ہے تو جس پکار سے آپ انگرہن کرتے ہو اسی پکار سے وہ شکتی بھی آپ کے شریف پر اس ان کا پان کرتی ہے جس کے کارن اب بدلاو اپنے آپ ہوتا ہے اگر آپ نے ساتھ وقت بوجن کھا رہے ہو تو وہ ساتھ وقت تک طریقے سے افسرات کاریہ گئے اگر آپ تمو گنی بن گئے ہو آپ اپنے گھر میں میٹ انڈا دارو شراب اس پکار کا کاریہ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ بھگوان کی پوجا بھی کر رہے ہو تو یاد اکھنا جب وہ شکتی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور ساتھ میں وہ شکتی بھی اپنا رنگ آپ کو دکھائے گی کیونکہ جب جیسا ہی آپ کاریہ کرتے ہو اس پکار سے شکتی کے اوپر بھی وہ پرباہ پڑتا ہے تو آپ کو اپنے نیم سوم بنانے ہیں اس کے بعد جب آپ ہنمان جی کی پوجا کر رہے ہو ما درگا کی پوجا کر رہے ہو ما کالکا کی کر رہے ہو نتیہ نیم آپ نے سوم بنانے ہیں اگر آپ ایک گھنٹہ پوجا صبح کرتے ہو اور ایک گھنٹہ شام کو کرتے ہو تو آپ کو یہ چیز ریگولر رکھنی ہے اگر آپ کو ابھی سے ہی آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں ایک گھنٹہ ابھی پوجا کروں گا ایک گھنٹہ بعد میں پوجا کروں گا جس پکار سے آپ رول ریگولکیشن خود بنا کر چلوگی اسی پکار سے شکتی کی قرپہ آپ کے اوپر ہونے لگ جائے گی پھر ایسے لوگوں کی سنگتی میں نہیں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پر دلچاری کاریاں ہوتا ہے جیسے کہ کسی کی نندہ ہوتی ہے کچھ بھی ایسا کاریاں ہوتا ہے جس کے شریر کے ساتھ شکتی کا سمپرک ہونے لاتا ہے یا کوئی شکتی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنی لائف کے اندر چینجنگ سوم لانی چاہیے خود پریورتن ہونے چاہیے رول بھی خود بنانے چاہیے کہ میں اور اپنے جیون میں اپنے جیون میں جب وہ پریورتن لائے گا تو شکتی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ یہ وقتی نے بدلنے کی کوشش کری ہے تو وہ ابھی آپ سے اتنا ہی سمپرک بنائے گی اتنا ہی آپ کی اندریوں کو جاگرد کرے گی اور جن اندریوں کے دوارہ آپ سمپرک بنانے میں بڑے آسانی سے کامیاب ہو جاؤ گے اس کاریے میں تھوڑا سا انوبھاو جرور ہوتا ہے گروہ کا ساندھیا جرور لینا چاہیے گروہ کے ساندھیا سے ہم اچھے طرقے سے جان پاتے ہیں کہ کس پکار سے ہمیں شکتیوں سے سمپرک بنانا ہوتا ہے کس پکار سے شکتی ہم سے وارتہ لاب کر رہی ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی شکتی چل بھی رہی ہے تو اس سے کو ہم کیسے جان سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک انوبھاوک دویقتی کے دوارہ ہی آپ کو پتہ لگتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے اپنے نیم بنائے آپ نے اپنے اندر بدلاؤ کرنے کی کوشش کری اس کے دوران آپ کو ایک مہینے میں ایک جو ہے آپ کو ہون پرکیری کرنی چاہیے جس سے شکتی کا آتم بھل بھی بڑھتا ہے اور ساتھ میں جس سے آپ کی بھی ارجہ بڑھتی ہے جب آپ کی ارجہ بڑھتی ہے آپ کا سمرت بڑھتا ہے آپ کے اوپر بھی جب آپ کے عشت کی کرپہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو سوم لگتا ہے کہ واقعے میں میرے شریف پر جو شکتی آ رہی ہے اس سے میرا سمپرک بڑھ رہا ہے تلک فیلتا جا رہا ہے کیونکہ لائٹ یہاں پر ہے نہیں کافی دن سے تو کوئی بات نہیں گرمی کے قارن ہے گرمی ہے یہاں پر جا میں ویڈیو چھوٹ کر رہا ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے اور جس کے قارن چلو کوئی بات نہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بھی اپنی شکتی سے سمپرک بنانا چاہیے اور سمپرک بنانے کے نیم بنانے چاہیے کہ میں دو گھنٹے پوجا کروں گا ایک گھنٹہ پوجا کروں گا منتر جاب کروں گا اور دیرے دیرے میں نے شروعاتی طور پر آپ کو بتا دیا کہ تراتف کو اپنے جیون میں لاؤں گا میڈیٹیشن کو لاؤں گا اور ساتھ بھی اہار گرہن کروں گا جس کے قارن میں شکتیوں سے سمپرک بنانے میں کامیاب ہو سکوں اور جس سے میں ادھک سے ادھک جن کلیان کے کاریے کو پریپرن کر سکتا ہوں تو اگر ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آرکن بٹن کو دھوانا مت بھولنا تاکہ ویڈیو کی ہر نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو بولیے جیہ سترام جیہ شریف بارد جیہ مادر